بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے وہ ٹی وی چینل نہیں رہا اور یہ سارا کچھ آنن فانن کیا جا رہا ہے اور اس کا مقصد کیا ہے اور کیا اے آر وائے ٹیلی ویجن بند ہو جائے گا اور اس کی نشریات واقعی بند ہو جائیں گی کیا اس کا لحسنس منسوخ ہو جائے گا کیا حکومت اور اس کے سہولت کار اس میں کامیاب ہو جائیں گے یہ ہے ایک بات تو یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ آخر وجہ کیا ہے کہ اتنی جلدی میں کیوں ہو رہا ہے سب سے پہلے تو میں آپ کو اے آر وائے کے بارے میں بتا دوں اور اس کے بعد پھر اس کی وجہ بھی بتاؤں گا یہ معاملات کیا وجہ ہے اور اتنی جلدی میں یہ سارا کچھ کیوں کیا جا رہا ہے کیونکہ کچھ ایکٹیوٹیز ہو رہی ہیں لندن میں اور کچھ ملاقاتیں ہو رہی ہیں وہ ملاقاتیں بڑی امپورٹنٹ ہیں اور یہ آج بارہ اگست تیرہ اگست ہو گئی ہے اور تیرہ اگست کے بعد ادھا مہینہ اگست کا اور چار ہفتے چھے ہفتوں کا کھیل ہے چھے سے سات ہفتوں کا کھیل ہے زیادہ سے زیادہ آٹھ ہفتے کر لیں اسے زیادہ کا نہیں ہے آٹھ ہفتوں میں یہ تیہ ہونا ہے کہ پاکستان کی سیاست کس طرف جانی ہے پاکستان کا سیاسی منظرنامہ کیسا ہوگا آئندہ عام انتخابات کب ہوں گے اور آئندہ عام انتخابات کے نتیجے میں برسر اقتدار کون آنا ہے کس نے آنا ہے یہ ساری چیزیں ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے تیہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اگلا سیاسی سیٹ اپ فائنل کیا جا رہا ہے اور اس میں جو مین ون پوائنٹ ایجنڈا ہے وہ ہے کہ کسی بھی طریقے سے پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان ان کو اقتدار سے بھی باہر رکھنا ہے پولیٹیکل سسٹم میں بھی ان کا حصہ بس اتنا ہو کہ یہ کوئی بہت بڑا پروپلم کیریٹ نہ کر سکیں یہاں تک چیزیں تیہ کی جا رہی ہیں کہ خیبر پختونخواہ میں کس کی حکومت ہوگی بلوچستان کس کے پاس جائے گا سندھ میں کس کی حکومت ہوگی پنجاب کے بارے میں کیا فیصلہ کرنا ہے مرکز میں کون کون برسر اقتدار آئے گا یہ ساری چیزیں تیہ کی جا رہی ہیں اور حیرت انگیز طور پر ایک پھر ایک فیک ایک پھر ایک فیک سیٹ اپ تیار کیا جا رہا ہے جس میں عوام کہیں نظر نہیں آ رہے آئین کہیں نظر نہیں آ رہا قانون کہیں نظر نہیں آ رہا یہ سارا کچھ اس پس منظر میں ہو رہا ہے اب میں آپ کو بتا دوں کہ یہ میں انفرمیشن کی بنیاد پر بتا رہا ہوں کہ وہ کیا رہا ہے give and take bargaining NRO2 NRO2 کے اب پاور شیئرنگ فارمولا ایک سال کے بدلے میں پانچ سال دو سال کے بدلے میں اتنے سال یہ ساری چیزیں تیہ ہو رہی ہیں اور آپ کو معلوم ہے کہ ماضی میں جنرل کیانی صاحب تھے جنرل کیانی صاحب نے پہلے تین سال گزارے اس کے بعد پھر تین سال کی extension لی تین سال کی extension لی کس سے پاکستان پیپلز پارٹی سے سید یوسف زاگلانی وزیراعظم سے اور پریزیڈنٹ زرداری تھے نیوانے صدر میں تو ان سے extension لی extension لینے کے نتیجے میں کچھ تیہ ہوا تھا کہ یہ ہی ہوگا اور جب وہ extension کا ٹینیور جب پورا ہونے لگا اسی دوران election آگئے اب election آئے تو اس دوران ایک میمو گیٹ آگیا بنصور اجاز اور حسین حقانی والا میمو گیٹ آگیا اس سے ایک بہت بڑا طفان کھڑا کرنے کی کوشش کی گئی اور ایک بغیادہ طور پر انویسٹیگیشن ہوئی کہ ہو ہو بہت یہ ہو گیا ہے وہ بلیک بیری بلیک بیری کے ذریعے کوئی میمو بھیجا گیا افعاج پاکستان کے خلاف یہ سارا اس سارے کرائسز میں عاصف علی زرداری صاحب نکل آئے اس کے بعد جو اگلا کرائسز آیا وہ ایک اور کرائسز اس میں کھڑا ہوا وہ تھا افتخار چوہدری صاحب کی بہالی کا وہ بھی وہ ایک فائنل سٹروک تھا اور اس وقت بھی افتخار چوہدری صاحب کو بہال کرنا تھا پی پلز پارٹی بہال نہیں کر رہی تھی اور لانگ مارچ پہنچ چکا تھا گجرانوالا لاہور سے شروع ہوا گجرانوالا نواز شریف صاحب اس کی قیادت کر رہے تھے اور پھر ڈی جی آئی بھی تھے ڈاکٹر شویب سڈل اور اس کے بعد جنرل کیانی صاحب کی بات ہوتی ہے ڈاکٹر شویب سڈل آتے ہیں انفرمیشن لے کے گلانی صاحب کو بتاتے ہیں کہ گلانی صاحب پرائم نسٹر کو کہ جی یا تو آپ افتخار چوہدری کو بہال کر دیں یا پھر آپ کی حکومت مرکز میں بھی ختم ہو جائے گی اور یہ سارا کچھ لپیٹا جائے گا پنجاب میں گورنر راج لگایا ہوا تھا تو یہ بیک گراؤنڈ پہ اور وہ بھی معاملہ ٹیپ آ گیا اور افتخار چوہدری صاحب کو بھی بہال کر دیا گیا ڈاکٹر شویب سڈل صاحب گلانی صاحب نے کہا پریزیڈن رزرداری نہیں مان رہے ڈاکٹر شویب سڈل جاتے ہیں ایوان سدر میں تک نے پریزیڈن رزرداری صاحب کے فون اٹینڈ کرنا چھوڑ دیا تھے یہ حالت تھی جو ڈاکٹر شویب سڈل صاحب نے پورا ایک نقشہ کھینچا کہ اس وقت ایوان سدر میں کیا تھا تو ان شارٹ وہ بھی بحالی پہ آمادہ ہو گئے اور پھر گلانی صاحب کی بات ہوتی ہے آرمی چیف جنرل شاک پریرس کیانی صاحب سے اور پھر کیانی صاحب کی بات ہوتی ہے چودیزاز حیثن صاحب سے آرمی چیف کی اور پھر ایک اور فون پہ بات ہوتی ہے نواز شیف صاحب سے تو وہ اس سارے کا سارا ایک چیزیں ہو جاتی ہیں جی سیس فائر ہو جاتا ہے اور وہ دھرنا وہیں پہ ختم ہو جاتا ہے افتخار شاہد صاحب کو بحال کرنے کا اعلان کر دیا جاتا ہے اور پنجاب میں گورنر راج ختم کر کے مسلمی نواز کی حکومت بحال کرنے کا اعلان کر دیا جاتا ہے تو یہ سارا کچھ ہوا پاور شیرنگ فارمولا لیکن وہی قیانی صاحب جب انتخابات آئے وہی قیانی صاحب تھے تو انہوں نے کیا کیا انہوں نے اگلی ساز باز قصے کی اگلی ساز باز انہوں نے کر لی مسلمی نواز سے نواز شیف صاحب سے اور کیونکہ حکومت تو آنی تھی پاکشان پیپلز پارٹی ہر جگہ پہ اس کی حکومت تھی لیکن قیانی صاحب نے اس رات جو ہے وہ بڑا گیم پلین جو بھی تھا وہ ہوا اور حکومت آ جاتی ہے نواز شیف صاحب کی اور پیپلز پارٹی فارغ ہو جاتی ہے پیپلز پارٹی فارغ مسلمی نواز جیت گئی اور اس کو آرو کا الیکشن قرار دیا گیا زرداری صاحب نے آرو کا الیکشن قرار دیا کہ ریٹرنگ آفیسز نے دو نمبری کی اس سے پہلے افتخار چودری صاحب جو ہیں وہ ریٹرنگ آفیسزوں سے خطاب کرتے ہیں اس میں پھر رمضے صاحب کا ایک متحرک کردار مبینہ طور پر بیان کیا گیا یہ سارا کچھ کیا گیا اور اقتدار چلا جاتا ہے نواز شیف صاحب کو زرداری صاحب اس کو تسلیم نہیں کرتے اب اکسٹینشن قیانی صاحب کو دی تھی پیپلز پارٹی نے اور آگے جا کے جو الیکشن جیتا وہ جیت گیا مسلم لیگ نواز نے تو قیانی صاحب نے اپنا وزن دال دیا نواز شیف صاحب کے پلڑے میں اور اس میں چوڑنی انسار صاحب اس بات کے ہینڈی اور کچھ اور بھی ہیں اس میں تیہ کیا ہوا تھا اس میں تیہ یہ ہوا تھا قیانی صاحب کو امید تھی بلکہ یقین دھیانی کروائی گئی تھی کہ آپ کو چیف آف ڈیفنس سٹاف بنا دیا جائے گا اور آپ کو ایک ٹینئور اور دے دیا جائے گا جیسے بپن راوت صاحب کو بنایا گیا تھا انڈیا میں نیریندر مودی نے لیکن اس کو افاجہ ہند نے قبول نہیں کیا وپن راوت کو اور پھر ان کی لڑائی ہو گئی ویدین آرمی ائر چیف انڈیا ائر چیف سے ان کی لڑائی ہوئی پھر تیاروں کی خرید و فروغ پر لڑائی ہوئی پھر جو کچھ چائنہ نے جو درغت بنائی انڈیا کی اس پہ تو بالاخر وہ ایک حادثے میں فارق ہو گئی تو یہ چیز یہ چیف آف دیفنس کی بتا رہا ہوں یہ کیانی صاحب کو بھی چیف آف دیفنس سٹاف بنانا تھا اور لیکن جیسے ہی نواز شریف صاحب الیکشن جیت گئے اس کے بعد انہوں نے ان کو رکھا لولی پاپ پہ اور لولی پاپ دیا آج کل آج کل آج کل کرتے کرتے چیئرمنٹ جو جو چیف آف سٹاف کمیٹی ہے وہ انہوں نے پہلے نوٹیفائی کر دیا پہلے نوٹیفائی کر دیا جنرزو بیر صاحب کو وہ انہوں نے اپنا وہ پہلے پوسٹنگ ہو گئی تو کیانی صاحب کی جو پوسٹنگ ہے یعنی کہ نئے آرمی چیف کی جس میں جنرل رہیل شریف صاحب کو بنایا گیا تھا آرمی چیف وہ انہوں نے آخری دن کی آخری دن اور اچانک انہوں نے کیانی صاحب کو کیا فارق اور جنرل رہیل شریف صاحب کو آرمی چیف بنا دیا تو یہ انہوں نے آخری کارٹ کھیلا بڑی تیزی سے تو اب بھی یہ ماضی کا ایک قصہ ماضی کی تاریخ ہمارے سامنے ہیں اب جو ہے اب پھر دوبارہ سیچویشن ویسی ہے بالکل سیم اپوائنٹمنٹ کی نوازشیر صاحب نے نوازشیر صاحب نے اپوائنٹمنٹ کی جنب آجوہ صاحب کی اور ایکسٹینشن دی پاکستان تحریک انصاف نے اب پھر الیکشن آ رہا ہے اور اس سے پہلے ایک بار پھر گیو وینڈ ٹیک کی باتیں ہو رہی ہیں اور یہ ساری چیزیں کھیل رہی ہیں اس میں زرداری صاحب بہت متحریک ہیں اس میں شباہ شریف صاحب بہت متحریک ہیں مولانا متحریک ہیں تو یہ سارا کچھ ہو رہا ہے حالات پھر اسی طرح کے جو قیانی صاحب کے طرح تھے ہیں اسی طرح کے اس وقت ہیں تو یہ ایک پورے کا پورا ہم ماضی سے سبق نہیں سیکھتے ہیں ماضی میں ہمارے ہر طرح کی مثالیں موجود ہیں اب یہی کچھ ہو رہا ہے جی لندن میں اور اس میں ٹیک کیا جا رہا ہے کہ کون بنے گا اگلا آرمی چیف اور کون ہوگا کیسا ہوگا کب ہوگا ابھی ہفتے باقی ہیں اور پچھلے کوئی تقریباً نو دس مہینوں سے یہ سلسلہ چل رہا ہے اور یہ بات ہمیں کوئی اور نہیں بتا رہا یہ بات ہمیں مسلم نواز کے لوگ بتا رہے ہیں کابینہ کے ارکان بتا رہے ہیں پیپس پارٹی کو لوگ بتا رہے ہیں مولانا کے قریبی لوگ بتا رہے ہیں یہ سارا کچھ بتا رہے ہیں پھر ڈاکٹر شہباز گل گرفتار ہوتے ہیں ان سے بھی یہی بات پوچھی جاتی ہے ملاقاتیں کیسی ہوئیں کتنی ہوئیں تو یہ ایک اگلا جو ہے پلین ہے کیس بورٹ سے جایا جا رہا ہے اگلا سیاسی منظر نامہ تلاش کیا تیار کیا جا رہا ہے اور کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ اگلے سیاسی منظر نامہ جو بھی تیار ہو درائنگ رومز میں بیٹھ کے جو بھی فیصلے ہوں ان فیصلوں پر کوئی تنقید نہ ہو ان فیصلوں کے پیچھے کوئی نہ جائے ان فیصلوں کے بارے میں کوئی کوئی کوئیسٹن نہ کرے اور جو بھی فیصلے ہو جائیں اس کو قبول کر لیا جائے آئین کیا کہتا ہے قانون کیا کہتا ہے انتخابات صفاف ہونے چاہیے فری اینڈ فیر ہونے چاہیے اس کو ایک سائٹ پر رکھ دیا جائے لیکن اسی لیے اب یہ ایک ٹی وی چینل اس وقت زیر اطاب پہلے دن سے ہی ہے اور وہ پاکستان تحریک انصاف یا امران خان صاحب کی کورج تو منع کر دیا گیا کہ امران خان کی کورج نہیں دکھانی اب باقی اپنے اپنے طریقے سے اس کو منیج کر رہے ہیں نہیں دکھاتے لیکن ایئر وائی دکھا رہا تھا فل کورج دے رہا تھا لوگ دیکھ رہے تھے اسی فیصد جو ویور شپ ہے وہ ایئر وائی کے ساتھ تھی اور باقی سارے جو ہیں وہ کلین سویپ کہہ لیں آپ ہو گیا تھا اور جو ٹی وی چینل دعوے دار تھے کہ ان کی ویور شپ کبھی دوسرے نمبر پہ جائی نہیں سکتی وہ دوسرے پہ کیا وہ پانچویں پانچویں نمبر پہ چلی گئی ایک طرف اسی فیصد ویور شپ ایئر وائی پبلک ویور شپ کا مطلب ہے اسی فیصد عوام اس نیریٹیب کے ساتھ ہیں اور بیس فیصد عوام جو ہیں وہ دوسری سائیڈ پہ ہیں یہ چیز چل رہی تھی اب اگلا جو بھی گیم پلین ہے اس میں سب سے بڑی رکاوٹ کیا ہے اگر ایئر وائی دکھاتا رہے گا اور عمران خان صاحب کا نیریٹیو اور ایک کاؤنٹر نیریٹیو بکھتا رہے گا پہنچتا رہے گا لوگوں تک تو مسائل ہوں گے لہٰذا بہتر ہے جی کہ ایئر وائی کو ایئر وائی کو سب سے پہلے فارق کریں پہلے انکرس کے خلاف کیا گیا وہ بات نہیں بنی لیکن یوٹیوب پہ ایئر وائی چل رہا ہے اس میں سب سے زیادہ فیس بک پہ چل رہا ہے اس میں سب سے زیادہ ویورشپ آ رہی ہے تو پھر ایک اور کام کیا گیا کہ جناب اس کا گلائی دبا دیا جائے اب یہ ہمارے پاس خبر جو تھی یہ کوئی تھی کہ ایک ہفتہ پہلے کی خبر تھی جو میرے پاس تھی کہ ایئر وائی کو تین سے چھ مہینے کے لیے آف ایئر کر دیا جائے بائے حق اور کرو اور چونکہ سندھ ہائی کوٹ عدالتیں ازاد ہیں عدلیہ اس سارے پلان میں ظاہر ہے عدلیہ نے آئین کا تحفظ کرنا ہے بنیادی حقوق کا تحفظ کرنا ہے اب چار ہزار خاندانوں کا معاشی قتل کر دیا گیا بھیک جنبش کلم کر دیا گیا اور اس کے بعد ابھی پینڈنگ ہے سندھ ہائی کوٹ میں معاملہ تو یہ دبایا جا رہا ہے کہ صرف اور صرف آپ وہی کریں جو ہم کر رہے ہیں وہی دکھائیں جو ہم کہہ رہے ہیں تو عوام کیا چاہتی ہے عوام کو چھوڑیں عوام کو پہلے کبھی کسی نے نہیں پوچھا لہذا جی یہ ہے بنادی چیز تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اے آر وائی بند نہیں ہوگا جب تک ہمارے ملک یہ دالتیں آزاد ہیں یہ پوسیبل ہی نہیں ہے کہ آپ چار ہزار خاندانوں کا معاشی قتل کر دیں اور ایک این او سی لے کے اور کسی کی ہیرنگ کے بغیر عدالتی کاروائی کے بغیر کچھ سنیں بغیر اور صفائی کا موقع دیئے بغیر آپ اس کو کر دیں یہ پوسیبل نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ نہ آئین اس کی اجازت دیتا ہے نہ قانونی اجازت دیتا ہے لیکن چونکہ حکم ملا تھا اس لئے حکم کو امپلیمنٹ کرنا تھا وہ انہوں نے کر دیا یہ کسی کی ذہنی تسکین عارضی طور پر تو ہو سکتی ہے لیکن مستقل طور پر یہ نہیں ہو سکتی اور میرا اپنا پورا یقین ہے کہ عدلیہ جو ہے وہ اس نو سی کو اور اس کینسلیشن کے پروسس کو فل فور جو ہے وہ سیٹسائیڈ کرے گی اور اے آر وائی چلتا رہے گا اس کے ملازمین کے معاشی حقوق کا تحفظ عدلیہ کرے گی اور ہو کر رہے گا انشاءاللہ اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی